ڈراما زیریل بڑے امیر گھر میں رشتہ کیا ہے میرا اس پر آلیہ روتتے ہوئے شایان کو کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی لیکن شایان یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے آلیہ کو مزید کہتا ہے سنو سنو کام کی بات تو سنتی نہیں تم میں ملک سے باہر جا رہا ہوں تو اس لئے تم کو کال نہ کرنا آلیہ شایان کا یہ دھوکہ پر باش نہیں کر پاتی اور شدید ریپریشن میں آ کر بے ہوش ہو جاتی ہے سبھی لوگ آلیہ کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہے اور آلیہ کا باپ روتتے ہو کہتا ہے میری بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے جس پر پاس کھڑی رمشب بولتی ہے آپ پریشان نہ ہوں سکون کریں وہ رضیہ آپا سے کہتی ہے میں تو کہتی ہوں جا کے گلزار بھائی سے کہیں کہ وہ شایان کو کال کریں وہ سکتا ہے ان کی کال اٹینڈ کر لیں وہ سکتا ہے شایان اور آلیہ کے لڑائی ہوئی ہو جس وجہ سے آلیہ بہت زیادہ پریشان اور صدمے کی وجہ سے بہوش ہو گئی ہے گلزار جب شایان کو خون کرتا ہے تو وہ گلزار سے کہتا ہے میں آلیہ سے شادی نہیں کر سکتا اور میں نے آلیہ کو بتا دیا ہے کہ منگنی ختم سمجھو کیونکہ اپنے اببا کی مرضی سے شادی کر رہا ہوں شایان کی یہ بات سن کر گلزار شدید پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں تم جس پر شایان اسے جواب دیتا ہے بکواس نہیں کر رہا جو شچے کو بتا رہا ہوں یہ بات سن کر گلزار بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور شدید پریشانی میں شایان سے کہتا ہے تم ہمارے ساتھ اتنا بڑا دوکہ کیسے کر سکتی ہو جبکہ پاس کھڑی ریزی آپ پا بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب بابر اور نائلہ گھر جانے لگتی ہیں تو ان کی ملاقات وقاس سے ہوتی ہیں پاس نائلہ پر حق جتانے کی کوشش کرتا ہے جس پر بابر کہتا ہے تم کہہ رہی ہو تو چلا جاتا ہوں لیکن جلدی آنا بیٹ کر رہا ہوں تمہارا یہ کہہ کر بابر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وقاس نائلہ پر حق جتانے کی کوشش کرے گا لیکن نائلہ جو کہ وقاس کو اچھی طرح سے جان چکی ہے وہ وقاس کی کوئی بات نہیں سنیں گی اور اسے دو ٹوک جواب دے کر یہاں سے چلی جائے گی دوسری طرف جب یہ بات رمشاہ کو بدہ چلتی ہے کہ شایان نے شادی سے انگار کر دیا ہے تو وہ رضی آبا پر الزام لگاتے ہوئے کہتی ہیں آپ مانیں کہ یہ سب آپ کی پلیننگ تھی پر نہ کھون کسی ایسے لڑکے کو جو نہ محرم ہو اور جوان بھی ہو اپنی جوان بہن کے ہوتے ہوئے گھر لے کر آتا ہے رمشاہ کی یہ بات سن کر رضی آبا کو بہت زیادہ گسا آجاتا ہے اور وہ گسے سے کہتی ہیں تم خاموش ہو جاؤ پر نہ تو ایک زوردار تھپڑ ماروں گی تمہیں ان کی یہ بات ہم مار بھی سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کیوں کیوں تھپڑ ماریں گی آپ کیونکہ ہم مار کو تو پہلے گلزار پر بہت زیادہ گسا تھا اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب بھی گلزار نہیں کروایا ہے لیکن فرمز آپ کے خیال میں شایان کا انجام کیا ہونا چاہیے اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو نزی رہیں شکریہ